پاکستان پروپرٹی لیڈر پاکستان پروپرٹی لیڈر تو آج اس ویڈیو میں اور اس ٹور میں آپ کو ہم انشاءاللہ پورا بحریہ گرین دکھائیں گے یہ الابرار ایوینیو ہے جس کا پہلے الفجر ایوینیو کہتے تھے اس کو لیکن اب اس کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے الابرار ایوینیو ہے جس طرح بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر مین جناع ایوینیو ہے اس طرح یہ گرین کے اندر جو ہے وہ الابرار ایوینیو آتا ہے تو اس وقت ہم الابرار ایوینیو کے اوپر ٹریول کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈز کے اوپر جو ہے وہ پتھر وغیرہ ڈال دیا گیا ہے یہاں پہ اس کے اوپر ابھی وہ بجری جو باقی سسٹم ہے وہ ابھی نہیں کیا گیا سائٹس کے اوپر جو ہے وہ سیورج بھی ڈل چکی ہے اور فٹ پات کے لیے یہاں پہ وہ بھی سارا کام جو ہے وہ شروع کیا گیا تو یہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں بحریہ گرین میں اور بلکل آپ کو لے کے جائیں گے گرین جہاں پر موڈل سٹریٹ بنی ہے جہاں پر پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے تحت یہاں پر اپارٹمنٹ بن رہے ہیں جو کہ پاکستان کی عوام کو جو کہ غریبوں کے لیے بنائے جا رہے ہیں اور ان کو دیے جائیں گے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بحریہ گرین کے اندر بن رہی ہیں جس طرح بحریہ ٹون کراچی میں اپارٹمنٹ اور ویلاز قائد ویلہ اقبال ویلہ پریسنٹین اے کے ویلہ اور کمرشل میڈوے کمرشل اے اور بی اس طرح کی سکیمز دی گئیں وقتاً فوقتاً اسی طرح سے یہ بحریہ گرین میں بھی اس طرح کی ڈیلز آئیں گی اور جب یہ ڈیلز بحریہ گرین میں لانچ ہوں گی تو بحریہ گرین کا کام جو ہے وہ مزید جو ہے وہ بڑھ جائے گا ابھی یہاں پر جو ہے وہ سیونٹی فائیو سکیر یارڈ کے پلارٹس ہیں اور یہاں پر آپ اگر اپنا گھر بنا چاہتے ہیں تو یہاں پر گرونڈ پلس ٹو کی پرمیشن ہے کیونکہ پلارٹ کا سائد چھوٹا ہے اس وجہ سے یہاں پر گرونڈ پلس ٹو کی پرمیشن دی گئی ہے باقی پورے بحریہ ٹاؤن میں آپ گرونڈ پلس ون کی بیلڈنگ بنا سکتے ہیں اچھا یہ بلکل میرے رائٹ سائیڈ پر اس وقت جو پاکستان ہاؤسین کے تحت یہ اپارٹمنٹ وغیرہ بنای جا رہے ہیں یہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پر بھی بڑی تیزی کے ساتھ کام جاری ہے اور یہاں پر تقریباً کافی بلڈنگز جو ہیں وہ بنا دی گئی ہیں تو اگر کیمرے کی آنکھ سے آپ کو میں دکھانا جاؤں گا کہ یہاں پر کافی بڑی تداد میں یہ اپارٹمنٹ بنای جا رہے ہیں اور میرے خیال میں کوئی ستر سے اسی کے قریب جو ہے وہ بیلڈنگز یہاں پہ بن چکی ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بیلڈنگ جو ہیں وہ یہاں پہ بن رہی ہیں اور لوگ جو ہے وہ ابھی بھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں شٹرنگ لگی ہوئی ہے کہیں پہ پلستر ہو رہا ہے اور تیزی کے ساتھ کام جاری ہے یہ سارے کا سارا بحریہ گرین ہے اس وقت بھی ہم لبرار ایوینیو کے اوپر سفر کر رہے ہیں کوشش کریں گے آپ کو جو یہاں پر موڈل سٹریٹ بنائی گئی ہے وہ بھی دکھائیں کیونکہ آپ اگر سیونٹی فائیو سکیر یارڈ پہ اپنا گھر بنانا چاہیں گے تو بحریہ کی طرف سے یہاں پہ موڈل سٹریٹ بنا دی گئی ہے کہ آپ اپنا گھر جو ہے وہ اس نقشے کے دہت بنا سکتے ہیں تو کافی تداد میں لوگ بھی یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں اندر سے بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور کیونکہ ان میں سے کچھ ولا ایسے ہیں جن کو مکمل تیار کر دیا گیا اندر سے آپ اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کچن کا کیا سائز ہے کمروں کا کیا سائز ہے اور کس حساب سے یہاں پہ گھر بنیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائیں گے اور اس کے نزدیک جو یہ جو موڈل سٹریٹ بنی ہے اس کے نزدیک جتنی بھی گلیاں ہیں جن کے اندر ابھی کام چل رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیورج کا کام چل رہا ہے اور یہاں پہ گٹرز بغیرہ مین ہولز بغیرہ بنا دیئے گئے ہیں یہاں پر جو آپ کو پلوٹ ملتا ہے جنرل پلوٹ جو ہے وہ تقریباً اول ڈیل یہ سارا اول ڈیل میں آتا ہے تو یہاں پر جتنی بھی گلیاں ہیں یہاں پہ آپ کو اون جو ہے وہ تقریباً پانچ سے چھے لاکھ روپیہ فیل وقت اون چل رہا ہے جنرل پلوٹ کا اگر آپ ان گلیوں کے اندر کارنر اگر آپ لیں گے تو کارنر اس وقت اون جو ہے وہ تقریباً تیرہ سے چودہ لاکھ روپیہ اون چل رہا ہے یہ جو موڈل سٹریٹ جو ویلاز ہیں ان کے پاس کی جو گلیاں ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں بلکل آپ کیمرے کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں یہ مطلب کہ موڈل سٹریٹ بنائی ہے بحریہ گرین کے اندر اگر آپ اپنا یہاں پر گرین میں پلات لے کر گھر بنانا چاہیں گے تو فرنٹ ایلیویشن یہ ہوگی اور اس طرح کے اور اس طرز کے آپ جو ہے وہ گھر بنا سکیں گے بحریہ گرین کے اندر تو دیکھیں یہ سیونٹی فائیوز یارڈ کی کٹنگ ہے لیکن بڑے خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ جو ہے گھر بنائے گئے ہیں اچھا بھی آگے آپ کو لے کے چلیں گے کیونکہ سیونٹی فائیوز کے یارڈ کی کٹنگ یہ آپ میرے رائٹ سائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنی بھی جگہ ہے یہاں پہ ڈیویلیمنٹ کا کام جو ہے وہ بڑی تیری کے ساتھ جا رہی ہے میں کوشش کروں گا کہ کیمرے کو تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھایا جا سکے یہ والا جتنا بھی ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہ سٹریٹ نمبر ایک سو ایک ایک سو دو اور نائنٹی سیکس سیون ایٹ یہاں سے شروع ہوتی ہے ساری گلیاں ہیں یہ اور یہاں پہ جتنی بھی گلیاں ہیں ساری کے ساری میں ڈیویلیمنٹ کا کام جا رہی ہے کہیں پہ سیورچ کے پائس ڈالے جا رہے ہیں کہیں پہ مین ہول بن رہے ہیں اور کہیں پہ یہ سارا کام کیا جا رہا ہے اور یہ کام جو ہے یہ ٹوئنٹی فور آج حالانکہ بارش ہے رات بحریہ ٹاؤن کراچی میں توفانی بارش ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود یہاں پر کام جو ہے وہ جاری ہے یہاں پر لیبر جو ہے وہ ابھی بھی کام کر رہی ہے تو یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ بحریہ کی طرف رخ کرتے ہیں آپ یہاں پر آگے اپنا پلات لے سکتے ہیں نیو ڈیل جو چل رہی ہے نیو ڈیل آپ کو میں بتاتا جاؤں اس کی تھوڑی سی انفرمیشن کہ ساڑھے بارہ لاکھ روپے آپ کو ابھی دینا ہوگا ساڑھے بارہ لاکھ روپے آپ نے اگلے ایک سال کے اندر بے کرنا ہے تو اس کے اوپر تقریباً ایک سے ڈیل لاکھ روپے آن چل رہا ہے تو آپ جو نیو ڈیل کے پلات ہیں وہ لے سکتے ہیں اگر آپ اول ڈیل کی طرف آنا چاہیں گے تو اول ڈیل میں آپ کو جو یہ میں نے ویلا کے قریب کی سٹریٹس بتائی ہیں یہاں پہ آن تھوڑا سا زیادہ ہے اگر تھوڑا سا ہٹ کے آپ مطلب کہ یہاں پہ پلات لیں گے تو اول ڈیل کے اوپر جو آن اس وقت چل رہا ہے وہ تقریباً چار سے ساڑھے چار لاکھ روپے آن جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے اگر کارنر یا کٹیگری پلات آپ لیں گے تو اس کے اوپر آٹھ سے ساڑھے آٹھ نو لاکھ روپے آن جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے تو بہریہ گرین جو ہے یہ سیف انڈ سیکیور انویسمنٹ ہے چھوٹی انویسمنٹ ہے اس وجہ تھے یہاں پہ بائر جو ہے وہ زیادہ آتا ہے اور لوگ جو ہے وہ یہاں پہ انویسمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں جب یہ سارے کا سارا ڈیویلپ ہو جائے گا تو یہاں پر بھی ریٹس جو ہیں وہ کافی حد تک بڑھ جائیں گے جس طرح کہ بہریہ ڈاؤن کراچی میں ایک سو پچیس گز کے جو پلات تھے وہ پندرہ لاکھ نوے ہدار پے کر کے لوگوں نے لیے تھے لیکن ابھی وہ ساٹھ ستہ اسی لاکھ میں بھی لوگ جو ہے وہ بیچ رہے ہیں تو بہریہ گرین سیف انڈ سیکیور انویسمنٹ ہے یہاں پر انویسمنٹ کرنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی اتنی بارش کے دوران یہاں پہ ابھی بارش ہو گئی ہٹی ہے لیکن لیبر جو ہے وہ ابھی بھی کام کر رہی ہے تو یہاں پر انویسمنٹ کرنے کے لیے یہاں پر پلات کی بوکنگ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر نائن ٹو تری زیرو ایٹ زیرو فور تری ون فائی سیون تری ہے آپ مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو اچھی اور سستی چیزیں بہریہ گرین کے اندر دی جائیں گی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ